مرضی سے ہوا پریم ویوہا مائکے والوں نے پتی کو نابالک بتا کر کروائی جیل محلہ ہوئی بے ہوش خبر کلیکٹر سے آ رہی ہے جہاں پر پرانی شپری نواسی پلک راجپوت پدھنی راہل راجپوت نے کلیکٹر سے گوہار لگائی ہے کہ اس کے پتی کو مائکے والوں نے نابالک بتا کر جیل کروا دی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ پلک راجپوت کا اس کی مرضی سے پریم ویوہا ہوا تھا لیکن مائکے والے اس سے دوش رکھتے تھے انہوں نے کوٹ میں نابالک کے فرضی دسویس پیش کر اس کے پتی کو جیل کرا دی ہے اس کارن ان کے پریوار کا گزارہ نہیں ہو پا رہا ہے پلک نے بتایا کہ اس کے سسر کی دونوں کڈنی خراب ہیں ڈیور کی مرتی ہو چکی ہے ساس اسوست رہتی ہے پلک چھوہ ماہ کی گربتی ہے پلک نے گوہا لگائی ہے کہ اس کو نیائے ملے اور سبھی دسویس پلک نے آویدن کے ساتھ سنلگنے کیے ہیں ان کی آرثک سہیتہ بھی کی جائے موسیقی 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 کس نے فسایا میرے پینٹ آپ نے جب پریم بیواہ کیا تھا تو کیا آپ واقعی ناوالک نہیں نہیں میں بالکتی میرے ڈاکٹیومنٹس کی ہے میرے پاس میرے پاس میرے ماں اپنے ڈاکٹیومنٹس بنوا کے انہیں سزا بھول گئی دو سال سے نیچے والے کوٹ میں چل دیا تھا کیس نے ابھی انہوں نے سزا بھول گئی ہے ورنہ مجھے ڈاکٹیومنٹس میں بھول گئی ہے اگر نے کچھ جوڑ دیا تھا سجان کمسے ہوئی ہے آپ کو سنیستی ہے